ممترین گرراج سنگھ نے ممتا بینر جی پر مسلم تشتی کرن کا آروپ لگایا کہ کہا بنگال میں مسلم تشتی کرن پرکاشتہ پر ہے وہاں کی جنتہ ان کی اوقات دکھا دی وہاں مسلم تشتی کرن پرکاشتہ پر ہے اور وہاں کی جنتہ اس بار لوگ سبھا میں بھی اور آنے والے بیدھان سبھا میں بھی ان کو اوقات دکھا دی سیا مروند کے جوال کے خلاب ایڈی نے ایک عدالت میں عرضی داخل کا نیائے خیراست بڑھانے کی مانگی بتا دیکھ کہ سنبار کو کیجویوال کی نیائے خیراست ختم ہو رہی تھی لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے ملی اندرم زمانت پر ہونی کی وجہ سے ایڈی نے عدالت میں یہی آ چکا داخل دی ہم آدمی پارٹی کے پردرشن کو لے کر رہا کیس درج کو آخر 19 مئی کو دلی میں بینا اجازت کے بی جے پی مکھیارے تک پردرشن کیا تھا اس کے خلاف معاملہ درج کا لیا گیا کہ آپ نے دین دیال اپادیاں مارک پر جانے کی پولس سے انومتی مانگی تھی لیکن انومتی نہ ملنے کے بعد بھی پردرشن جاری رہا تھا رائی بریلی کی بچوابہ میں راہل گانڈی کا جم کر بیرود گانڈی انٹر کالیج بودھ کے سامنے راہل گانڈی کے خلاف لگے نارے راہل گانڈی واپس جاؤ کے نارے لگے بودھ کا نیڈکشن کرنے پہنچے تھے راہل گانڈی نارے بازی کے بعد پولنگ بودھ سے واپس لوٹ رہے تھے راہل گانڈی اسلامیک سٹیٹ کے آتنکیوں کے خلاف آج بھارت کو بڑی کامیابی خاصل ہوئی ہے گجرات ایٹی ایس نے آمداباد ائرپورٹ سے آئی ایس آئی ایس کے چار آتنکیوں کو گرفتار کیا ہے چاروں آروپی سری لنکائی ناغرک بتائے جاتے ہیں گجرات ایٹی ایس آتنکیوں سے پوچھتاج کر رہی دلی شراب گوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ کے معاملے میں بی آرس نیتا کے کبیتا کے خلاف داکے لیڈی کی چار شیٹ پر سنگیان لینے پر راہل زمنی کوٹ میں آج بھی سنوائی ہوگی محلہ پہل وانون سے یون سوشن کے معاملے میں آروپی برج بھوشن شرنشنگ کی آج راہ زمنی کوٹ پر پیش شکونی والی ہے کوٹ وارا آروپ تیہ کرنے کے بعد آج پہلی بار برج بھوشن شرنشنگ کی آدالت میں پیش شکون دلی شراب گوٹالے معاملے میں آروپی منیش سودیا کی زمانت یا جگہ پر دلی ہائی کوٹ میں آج پیصلہ سنایا جائے گا دلی ہائی کوٹ نے چودہ مائکوں سے سودیا کی زمانت یا جگہ پر اپنا فیصلہ سرکشت لکھ رکھ لیا تھا جارکھن کے پورو مکھی منتری خیمند سورین کی انترم زمانت یا چیخہ پر آج سپریم کورٹ پر سنوائی کونے جا رکھی کہ کہ اشنیوال کے طرح سورین نے بھی چنان پرچار کے لیے سپریم کورٹ سے انترم زمانت کی مانگ کی مدرہ کے شریکشن جنبومی اور شاہیدگاہ ماملے میں آج بھی جاری رہے گی آگ کی سنوائی دوپہڑ دو بجے ہندو پکش پر سنوائی ہوگی شاہیدگاہ کمیٹیو اور وقف بورڈ کی وکیل بھی کریں گے بحث جسٹس سنجے کمار سنگھ کی سنگل بینچ پر رہی ہے ہندو پکش کی اٹھارہ یاجگاہ پر سنوائی آگے بڑھتے ہیں پونے کا ذکر کر لیتے ہیں جہاں کار حادثے میں آروپی نابالک کو زمانت ملنے پر لوگوں نے ویروت کیا گیا کینڈل مارچ اور موبائل ٹور جلا کر ویروت پردرشن کیا گیا لوگوں کا کہنا کہا کہ بیلڈر کا بیٹا کونے کی وجہ سے اس کو بیل ملے مہراشت کے اکموکھے منتری دیوید فرنویز نے پونے ہاتھ سے پر سکتے کاروائی کے آدیش دیئے پولیس کمیشنر کو پون کرنا بالک آروپی کے خلاف اپیل دائر کرنے کو کہا اور اس کے علاوہ پولیس تھانے میں آروپی کو دی گئی سپیشل ٹریٹمنٹ کے سی سی ریوی فٹیج بھی جاج کرنے کی بات کری مات مذہب پردیش کی دموہ کی کرتے کہے جہاں مانفتہ کو شرمسار کرنے والی گھٹنا سامنے آئے کہے آپ کو بتاتے زلہ اسپتال سے شواہن نہیں ملنے پر ایک شخص کو اپنی ماں کے شف کو انتیم سنسکار کے لیے آٹو رکشہ میں لی جانا پڑا تو یوپی کے مزفر نگر میں شورٹ سرکٹ سے ٹاوس فورمر میں آگ لگی دھودو کر جلے تار آگ لگنے کے بعد کئی گھنڈوں تک رہی بجلی گل ماتر پردیش کے مزفر نگر میں بڑھتا جا رہا کہ آوارہ کتوں کا آتنک گھر کے باہر کھیل رکھے تین سال کے معصوم پر اچانک آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا پر جنوں نے معصوم کو اسپتال میں بھرتی کروایا کتے کا حملہ سی سی ٹی بی میں قید ہوا گیا تو یوپی کے بتائیوں میں اگیات واہر نے مزدور کو کچلا گھٹنا اسطحل پر ہی مزدور کی موت پولیس نے شب کو پوسٹ مارٹن کے لیے بھیجا اوتر پردیش کے شاہ جاپور میں تیزرفلہ ٹرک نے بائک سوار یوپک کو کچلا حادثے میں بائک سوار یوپک کی موقع پر کی موت کو گئی گراموڑوں نے ٹرک چالا کو پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیا مہیں خبروں میں آگے بڑھتے ہیں جہاں پرنسپل آپس میں پرنسپل آپس کو دو گھٹو نے بنایا اپنا اکھارا ڈگری کالیج کا یہ ماملہ جہاں پرنسپل آپس میں دو پکشوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی انار ایسی ڈگری کالیج کی پرنسپل آپس میں بیٹھے یوپکو بے رہمی سے پیٹھتے ہوئے دکھائی دیئے جہاں مارپیٹ میں ایک چھاتر کم بھی روپ سگھائر ہو گیا ہے تو ہی ایسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے مارپیٹ کا ویڈیو سیسی ریوی میں کیا تو کیا ہے پولیس ماملی کی جاچ میں جوٹی ہے